جی یہ یہ پارٹ ٹو ہے سیکنڈ ویڈیو ہے یہ ایونٹ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ لوگ جو ایونٹ سیکیورٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ ہیلپ پھول ہے کیونکہ ان لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائر ہیں دو بھئی ایونٹ سیکیورٹی کا کام کیا ہے کس طرح کیا جاتا ہے اور کس طرح ڈونڈا جاتا ہے تو میں نے ان کے لیے کچھ ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا تھا جو ان کو یہ ٹریننگ دے گا یہ چینل اور ان کے لیے یہ مددگاہ صحابت ہوگا یہ چینل تاکہ وہ لوگ جو ابھی فری ہیں ان کی ہیلپ ہو جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہیلپ پھول ہوئے گی اتنی زیادہ نہیں لیکن وہ لوگ جو بھی فری ہیں جو دلچسپ بھی رکھتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو فری ہیں دبائی میں ہوں یا اپنی کنٹری میں ہوں دبائی میں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں نپال میں یا ڈیفرینٹ کنٹریز میں جہاں بھی یہ لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے تو ان کے لیے مددگاہ صحابت ہوگی کیونکہ گلف میں بہت سے لوگ ہیں جو لیبر میں کام کر رہے ہیں تو اگر ان کے پاس تھوڑا سا بھی انگلیش کا نالج ہے تھوڑے سا بھی انگلیش پڑھنا لکھنا جانتے ہیں بولنا جانتے ہیں تو ان کے لیے یہ سوٹیول کام ہے کہ وہ فری لانسر ویزہ لے کے یہ کام کریں تو لاس ویڈیو میں نے میں نے جو آپ کو بتایا تھا وہ ڈاکومنٹ کے بارے میں تھا ڈاکومنٹ میں دوبارہ پھر مینچن کر دیتا ہوں اس میں کہ آپ کا پاسپورٹ چاہیے آپ کا ویزہ کا پی چاہیے آپ کی پاسپورٹ سائز پکچر چاہیے فل باڈی پکچر چاہیے اور اس میں آپ کا سیرا کارڈ چاہیے سب سے امپورٹن جو میں نے مینچن کیا تھا وہ آپ کامپنی کا اینو سی ہے تو یہ تو کچھ چیزیں تھی اگر جب آپ لوگ جائیں گے تو آپ کو سوال کریں گے کہ آپ کی ہائٹ کیا ہے آپ کا ویڈ کیا ہے کیونکہ کچھ یہ یہ ثابت کرواتا ہے کہ آپ کچھ باڈی گارڈ کے لیے یا ایونٹ سکیورٹی کے لیے تھوڑا سا سوٹیبل ہیں تو لیکن یہ زیادہ امپورٹن نہیں ہے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہماری آئٹ نہیں ہے یا ہمارا ویٹ نہیں ہے تو ہم کام نہیں کر سکتے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ایک ویس لازم کروں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کیا کرو دوسرے لوگوں کے ساتھ جو لوگ ابھی تو فری ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بھی مدد ہو جائے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیا کرو تاکہ اس چینل کی بھی سپورٹ ہو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہ بڑے اور ان کے لیے بھی سوٹیبل ہو تو میں اس دپارٹمنٹ میں 2009 سے کام کر رہا ہوں یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ فیک ویڈیو بنا رہے ہیں جن کو نالج نہیں ہے تو ان کے لیے یہ جانا ضروری ہے کہ میں اس دپارٹمنٹ میں نیا نہیں ہوں میں 2009 سے کام کر رہا ہوں میں نے سیکیورٹی گار سے ہی سٹارٹ کیا تھا پھر میں ڈیفرنٹ سیکشن سے ہوتا ہوا ابھی میں کلب نائٹس کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور اپنا بزنس بھی رن کر رہا ہوں تو یہ کبھی بھی آپ نہیں سوچنا یہ تھرڈ کلاس جہاں پہ ہے یا اس کا کچھ فیدہ نہیں ہے بہت سے لوگوں نے اجھر سے پیسہ کما کے اپنا بزنس سٹارٹ کی ہے تو چلیں آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ کو یہ آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کسی کمپنی کو دے دی ہیں اپنا جو بیکرون ریجسٹر کروا دی ہے تو آپ کو کام کیسے ملے گا یہ امپورٹنٹ ہے تو کام کا پرسیجر یہ ہے جب کسی کمپنی کے پاس کام آئے گا جس میں آپ نے ریجسٹر کروایا ہوگا اپنا بائی ڈاٹا تو وہ لوگ جب ایوینٹ پکڑیں گے ایوینٹ کا کامپنی کے پاس آئے گا کلابز کا یا ایوینٹ کا تو وہ آپ لوگوں کو کس طرح بتائیں گے تو یہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے وہ آپ لوگوں کو میسج بھی کریں گے جو آپ نے اپنا فون نمبر در چھوڑا آئے گا ان اپنی معلومات میں اور آپ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں ای میل میں بھی آپ کو یہ ہی بتائیں گے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے مثلا کون سا ایوینٹس ہے کس کیٹیگری کا ایوینٹس ہے کون سی لیکیشن پہ ہے کتنے گھنٹے کام ہیں کتنے گھنٹے آپ کو کتنی قیمت دیں گے کتنی پرائز ہوئے گی کتنا وہ آپ کو پی کریں گے تو وہ اس میں جب میسج کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کام ہے اتنے گھنٹے کا کام ہے یہ لیکیشن ہے اس کے بعد پھر آپ پہ depend ہے آپ نے وہ کام چوز کرنا ہے نہیں کرنا آپ کو وہ کام پسند ہے یا نہیں ہے آپ نے وہ کام کرنا یا نہیں کرنا کیونکہ آپ لوگ فریلانسر ہوتے ہو جو فریلانسر کا کام یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کام چوز کرے جہاں وہ چاہے کام کرے جہاں اس کو کام پسند نہیں آتا جو منیجمنٹ پسند نہیں آتی جہاں پرائز آس کے سوٹیبل نہیں ہے اس کو اچھی نہیں لگتی وہ کام نہیں کرے گا اس میں کوئی مانت نہیں ہے کیونکہ وہ free ہے اگر وہ چاہے دوسری کامنی میں جا سکتے ہیں تیسری میں جا سکتے ہیں تو وہ free ہے تو free میں یہی آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ملتا ہے کہ آپ جب جاؤ جس location پر چاہو جس company میں چاہو جس club میں چاہو آپ کام کر سکتے ہو یہ سب سے important ہے جب آپ کو message ملے گا تو آپ نے confirm کرنا ہے اگر جب آپ confirm کریں گے کہ ہم آئیں گے میں agree on location پہ میں agree on location پہ تو میں آپ کے ساتھ کام کروں گا تب آپ نے ان کو okay کا message کرنا ہے confirmation دینی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کے ساتھ agree ہوں تو آپ نے پھر ادھر پہنچنا کیسے ہے یہ بھی important ہے کیونکہ جو free lance لوگ ہیں ان کے لیے یہ بھی چیز ہے کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے ہم کون سے transport use کریں گے ہم کو آنا جانا مشکل ہوئے گا تو اس میں بھی آپ میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ بہت سے جو free lanceر ہیں اس department میں کام کر رہے ہیں as a security monster as a security guard جو اس department میں events میں events security میں کام کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہیں تو آپ کو یہ سب سے important ہے کہ جب آپ لوگ کسی بھی ایک event میں کام کرتے ہیں دو میں کام کرتے ہیں تو جو security department ہے جو security کے بندے ہیں ان کے ساتھ اپنی جو relationship وہ بنائیں اپنی friendship بنائیں تاکہ بہت سے لوگ جب اپنے گھر سے آتے ہیں تو ہو سکتے ہیں آپ اس کے قریب رہتے ہوں یا تھوڑا دور رہتے ہوں تو وہ جب آپ کو کام ملے گا آپ کو ملے گا اس کو ملے گا کیونکہ آپ لوگ ایک کامڑی میں کام کر رہے ہوگا ہوگے تو آپ کو pick and draft کی جو ہے facility دے گا آپ اس کو جیسے اگر آپ نے taxi use کرنی ہے یا آپ rt bus use کہتے ہو یا metro یا rt bus تو ٹھیک ہے اس میں کم پرائی جاتی ہے لیکن ایسی بھی some location ہوتی ہیں جہاں پہ یہ metro بس یا metro train نہیں جاتی تو پھر آپ کو taxi use کرنا پڑتی ہے تو آپ کے لئے suitable یہ ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کے ساتھ friendship بناو جن لوگ کے پاس گاڑی ہیں تو آپ کو pick and drop کی facility دیں گے آپ ان کو کچھ half price pay کرو تو یہ procedure ہے جی آپ نے جب آپ کو message آج ہے آپ نے confirmation لازم کرنے اور اس کے بعد پھر آپ نے وہاں پہ جانا ہے تو میں ابھی next video میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کا چیزیں carry کرنی ہیں جو آپ کے لئے important ہیں